موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین والصلاة والسلام علی رسول الامین و بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اکرام پیغام قرآن میں ایک بار فر میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں اس بار سورة النمل کی تلخیص لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں سورہ النمل مکی سورہ ہے اس میں تیرانوے آیات اور سات رکوں ہیں نزول کی ترتیب اڑتالیس ہے اور لوح محفوظ کے مطابق قرآن میں جو توقیفی ترتیب ہے وہ ستائیس ہے سورة النمل کا نام نمل اس لیے ہے کہ اس سورہ کی آیت نمبر اٹھارہ میں نمل کا تذکرہ ہے النمل کہتے ہیں چیونٹی کو حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء کرام کے مقابلے میں چرند پرند کی گفتگو سننے کا ملکہ عطا فرمایا تھا سورة النمل کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے ایمان کی کچھ علامتیں بیان کی ہیں فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تعصین تلک آیات القرآن وکتاب مبین یہ قرآن اور کھلی ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں حدن و بشرہ للمؤمنین یہ قرآن کریم سراپہ ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے کون ایمان والے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَيُعْتُونَ الزَّكَاةِ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی تعریف میں فرمایا وہ جو نماز کا احتمام کرتے ہیں اور زکاة کی ادائیگی کرتے ہیں اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایمان محض دل سے یقین اور زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان مجمل کی تعریف میں اکثر و بیشتر علماء کرام کا اتفاق ہے ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اقرار باللسان تصدیق بالجنان وعمل بالارکان دل سے تصدیق کرنا زبان سے اقرار کرنا اور جس چیز پر دل مطمئن ہے اور زبان نے اقرار کیا ہے اس چیز کو پریکٹیکل میں کر کے اس ایمان کا پروف پیش کرنا لہذا ان آیتوں سے یہ بات صاف ہو گئی کہ جو نماز کے پابند نہیں ہیں اپنے مالوں کی زکاة ادا نہیں کرتے در حقیقت ان کے ایمان میں نقص اور کمی ہے اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں جو تمام روایتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں ان میں کئی روایتوں کا تعلق اعمال سے ہے گویا ایمان بے گیر عمل کے مکمل نہیں ہو سکتا اگلی آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو اس سے پہلے کئی بار آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے اسی طرح سے سب سے اہم اور خصوصی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سرعہ کی دوسری رکو میں حضرت سلیمان اور دعود علیہم السلام کا تذکرہ کیا ہے حضرت الیمان علیہم السلام یہ بنی اسرائیل کے وہ انبیاں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے نبوت کے ساتھ ساحت انوکھی بادشاہت بھی عطا کی انوکھی بادشاہت سے مراد یہ ہے کہ یہ حکمرانی نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ انس و جن کے علاوہ چرند و پرند کی گفتگو سننے اور سمجھنے کا ملکہ بھی اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا تھا اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا وَلَقَدْ عَتَيْنَا دَعُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ہم نے تعود اور ان کے بیٹے سلیمان کو علم و حکمت عطا کی وقالا تو دونوں نے اقرار کیا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّن عِبَادِهِ المؤمنین تمام تعریفات اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے ہمیں اپنے اور مومن بندوں پر بے شمار فضیلت عطا کی ہے اللہ رب العالمین کی نعمتیں اس بات کی متقاضی ہیں کہ اللہ ہی کی تعریف اور تحمید کی جائے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَعُودَ سُلَيْمَان دعوت کے بیٹے تھے سو دعوت کے وارث ہوئے سوال یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ حضرت دعوت کے اور بھی کئی بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق حضرت دعوت علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں اور کئی اولاد تھیں لیکن وارث کے طور پر اللہ نے سلیمان علیہ السلام ہی کا تذکرہ کیوں کیا ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہاں وراثت سے مراد مال و دولت کی وراثت نہیں ہے بلکہ نبوت اور اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والی بادشاہت ہے یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح بخاری کی وہ روایت پیش کر دیا جانا مناسب ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورثو ما ترکنا فہو صدقا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی جماعت وہ گروہ اور جماعت ہے کہ ہم نے جو مال چھوڑا ہے وہ مال مال وراثت نہیں ہوتا بلکہ اس کا شمار صدقے میں ہوتا ہے لہذا یہ بات صاف ہو گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مال و دولت کے نہیں نبوت و بادشاہت کے وارث تھے وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْتِقَ وَأُتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِينَ اللہ رب العالمین نے جو انفرادیت چرند و پرند کی گفتگو سننے کی سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی انہوں نے اس کا نہ صرف اقرار کیا بلکہ اللہ رب العالمین کی تعریف اور حمد و ثنہ بیان کی اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور جن پر اللہ نے انہیں حکمرانی و بادشاہت عطا کی تھی ان کا تذکرہ کیا ہے جنوں کا گروہ انسانوں کا گروہ چرند پرند کی جماعتیں سب کو تقسیم وار الگ الگ کیا جاتا اور پورا لشکر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا پرندوں کا جھن سروں پر سائبان کا کام کرتا اس طرح سے اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنے والے لشکر کا تذکرہ کیا واقعہ یوں ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کو اپنے لشکر اور جنود کے ساتھ چیونٹیوں نے دیکھا تو ایک چیونٹی نے دیگر چیونٹیوں سے کہا فَقَالَتْنَمْ لَتُنْيَا اَيُّهَا نَمْلُدْ خُلُو مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا اَشْعُرُونَ اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں انجانے میں سلیمان اور ان کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں فَتَبَسَّمْ اَضَاحِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا تو چیونٹی کی اس گفتگو کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے اور نہ صرف مسکرانے لگے بلکہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنہ بیان کی کہ بارِ الٰہ تُو مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں پر سوائے تیرے کسی اور کا شکریہ ادا نہ کروں پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ جماعت میں ہدھد غیر حاضر ہے ہدھد کو نہ پا کر سلیمان علیہ السلام کا توازو دیکھئے یہ نہیں کہا کہ ہدھد کہاں غیر حاضر ہے بلکہ کہا مَا لِيَ اللَّا عَرَ الْحُدْحُدْ میری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدھد کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں امکان من الغائبین یا سہیمانوں میں وہ غیر حاضر ہے معلوم یہ ہوا کہ قصور کو پہلے اپنے نفس کی طرف منصوب کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی ذات کا توازو ہے جب پرندوں نے بتایا کہ ہدھد سہیمانوں میں غیر حاضر ہے تو آپ تھوڑی دیر رکے رہے اور کہا کہ اگر وہ غیر حاضری کی یا تو کوئی صحیح وجہ پیش کرے یا میں اسے دردناک سزا دوں گا ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک ہدھد آن پڑا سلمان علیہ السلام نے غیر حاضری کی وجہ پوچھی ہدھد نے کہا کہ میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا ہے جن کی قیادت عورت کر رہی ہے اور نہ صرف یہ بلکہ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ سورج کے لیے سجدہ کر رہے ہیں یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ ہدھد پرندے کو بھی دو باتوں پر بڑی حیرت ہوئی ایک یہ کہ کسی قوم کی سربراہی اور قیادت کسی عورت کے ہاتھ میں ہو اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرما دیا لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ کوئی قوم اس وقت کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی قیادت اور سربراہی کسی عورت کے ہاتھ میں ہو دوسرا تعجب ہدھد کو یہ ہوا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں ان دونوں حیرت والی باتوں کو ہدھد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے روبرو پیش کیا آج مسلمانوں کو اس بات پر حیرت نہیں ہوتی لیکن پرندوں کو اس بات کا شعور اور احساس ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے سجدے کا حقیقی حق اسی کو ہے حاصل کلام یہ ہے کہ ہدھد نے جس عورت کی خبر دی تھی وہ عورت کوئی اور نہیں ملکہ سبا تھی یمن سے تین دن کی مسافت پر ایک علاقہ ہے جہاں ملکہ سبا حکمرانی کیا کرتی تھی جو آج معارب یمن کے نام سے موصوم ہے خلاصہ یہ ہے کہ ملکہ سبا کی قوم اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر سورج اور سیاروں کی عبادت کیا کرتی تھی اس بات کو جب ہدھد نے سلمان علیہ السلام کو بتایا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اس سے پہلے کہ لشکر کشی کی جائے ایک خط ہدھد کے ہاتھ سے بھیجا اور کہا کہ تم یہ خط لے جا کر کہ ان کے سامنے ڈال دو اور ایک طرف ہٹ کر ان کی باتیں سنتے رہنا اگر یہ خط لے جاتے ہو اور اس کا صحیح جواب آتا ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ تمہاری باتیں سچی ہیں ہدھد خط لے کر پہنچا یہ خط سلمان کی جانب سے لکھا گیا ہے اور اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع ہوتا ہے ملکہ سبا اور اس کی قوم کو پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالو علیہ و اعتونی مسلمین میرے خلاف بغاوت نہ کرو اور اسلام قبول کر لو چنانچہ ملکہ سبا نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ میں کوئی بھی فیصلہ بگر تمہارے مشورے کے نہیں کرتی مشورے کے بعد یہ تیہ ہوا کہ ملکہ سبا نے ایک قاسد کو تحف تحائف کے ساتھ حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں رہوانہ کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان تحفوں کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ شخص تحفے قبول کر لیتا ہے تو ہم سمجھیں گے وہ بادشاہ ہے جس کا مقصد دنیا پر اقتدار کرنا ہے لیکن اگر وہ تحفوں کا انکار کر دیتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ وہ صحیح معنوں میں اللہ کا پیغمبر ہے چنانچہ سلمان علیہ السلام نے تحفوں کو واپس کر دیا ہدیات واپس کر دیئے اور کہا مال کے ذریعے مجھے لالج دینا چاہتے ہو اللہ نے ہمیں جو دے رکھا ہے وہی ہمارے لئے بہت ہے سلمان علیہ السلام نے جب تحفے تحف واپس کر دیئے ملکہ سبا اپنی قوم کے بارہ سرداروں کے ہمراہ جن میں سے ہر کسی کے پاس کئی کئی ہزار کی فوج تھی ان کے ساتھ ملکہ سبا سلمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی واقعہ یوں ہے کہ سلمان علیہ السلام کی خدمت میں جانے سے پہلے ملکہ سبا نے اپنا قیمتی تخت کئی کمروں کے اندر بند کروا دیا تاکہ میری غیر حاضری میں اس میں کوئی خیانت نہ کرے لیکن ایک ایک بات کی خبر سلمان علیہ السلام کے پاس پہنچ رہی تھی سلمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں میں یہ ارادہ ظاہر کیا کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت جلدی سے جلدی میرے سامنے حاضر کرے عفریت کہتے ہیں سب سے توانہ اور مضبوط جن کو عفریت نے کہا آپ کے اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں وہ تخت حاضر کروں گا جگہ سے اٹھنے سے پہلے کا مطلب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا کہ صبح سے دوپہر تک حضرت سلمان علیہ السلام مجلس لگاتے تھے جن میں چرند پرند انسو جن کے درمیان جھگڑوں کے تنازعات کے فیصلے ہوا کرتے تھے چنانچہ عفریت نے کہا آپ کے اس جگہ سے اس مجلس سے اٹھنے سے پہل میں وہ تخت حاضر کر سکتا ہوں وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ لیکن ایک وہ شخص جس کے پاس اللہ نے کتاب کا علم عطا کیا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص عاصف نام کا سلمان علیہ السلام کا کاتب تھا عاصف بن برخیہ نام کے اس عالم و زاہد شخص نے فوراً سلمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں پھر اس نے اللہ سے دعا کی اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور اللہ نے ہر زمانے میں زاہد و عابد اور پرہیزگاروں کے ساتھ کرامتوں کا ظہور کیا ہے کسی پرہیزگار کے ہاتھوں پر اگر عادات کے خلاف کوئی واقعہ صادر ہوتا ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں اور تمام علماء اہل سنت والجماعت جمہور علماء کا کرامت کے اس بات پر یقین ہے چنانچہ کرامت کے طور پر اللہ رب العالمین نے ایک عالم و زاہد کی دعا قبول کی اور پلک جھپکتے میں وہ تخت لے کر حاضر ہو گئے جب ملکہ صاحبہ وہاں پہنچی اور ان سے پوچھا گیا کیا یہ تمہارا تخت ہے قالت کا انہو ہوا ملکہ صاحبہ نے کہا ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے چنانچہ شیش محل میں داخل ہوئی شیش محل میں داخل ہوتے ہی جو شیشوں سے جڑی ہوئی زمینیں تھیں شیش محل کی اس زمین کو ملکہ صاحبہ نے پانی سمجھا اور اپنے کپڑوں کو ڈوب نہ جائیں اس لیے اوپر اٹھانے لگیں اللہ رب العالمین نے اس کا بھی نقشہ کھیچا ہے سرح ممرد کے الفاظ ہیں کہ وہ شیشوں کا محل تھا سرح کہتے ہیں محل کو اور ممرد کہتے ہیں شیشوں سے جڑے ہوئے محل دنیا آج ترقی کر چکی ہے ہر طرح کے آرام و آسائش کی کوئی کمی اور قلت نہیں ہے لیکن کیا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو چیزیں عطا کی تھی کیا ہم نے کبھی ان پر بھی غور کیا ہے اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو غلبہ عطا کیا خلاصہ یہ ہے کہ ملکہ سبا نے یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد ایمان قبول کیا مسلمان ہو گئیں ایک بار پھر میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد ملکہ سبا نے اپنے گناہ کا اطراف کیا اور کہا رب انی ظلمت نفسی و اسلمت معا سلیمان لیلہ رب العالمین بار الہا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا میں اسلام قبول کرتی ہوں اور سلیمان کے ساتھ ہو جاتی ہوں سورہ نمل میں ملکہ سبا سے متعلق جو باتیں پیش کی جا سکی ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں ان واقعات کو سنجیدگی سے سمجھنے اور ان سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین کرام سورة النمل کے حوالے سے اور بھی کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے اگلی نشست میں پیش کروں گا تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة النمل کے حوالے سے